السلام علیکم مائی نیمیز شریع آران ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ان دس ویڈیو ہمارے برادر ہو گئے یا سبلنک سے علاوہ فاظر پرنٹ سے علاوہ بھی کچھ سپانسر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن دوں گی تو اس ویڈیو میں میں جتنا ایکسپلین کر سکتا ہوں اس بارے میں کہ کون کون آپ کو سپانسر کر سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوں گی ڈاکومنٹس وغیرہ تو وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اگر جب بھی کوئی سٹیڈیز کے لیے ابراڈ جا رہا ہوتا ہے یوجیلی جو اس کے سپانسر ہوں گے وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوں گے سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں پیرنٹس کے علاوہ کوئی سپانسر نہیں کر سکتا تو جرمنی کے کیس میں میں سپیسیفکلی اس کے بارے میں بات کروں گا might be in other countries یا other countries کہ کوئی اور بندہ آپ کو سپانسر نہ کر سکتا ہو تو میں جو بھی جرمنی کے لیے بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی سپانسر کر رہا ہے تو اس میں کیا کیا کنڈیشن دونے چاہیے اور کون کون کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں بات کروں گا تو لیسے کہ فادر ہی بیسیکلی آپ کو یا یویلی جو ہے فادرز یا پیرنٹس میں فادرز مادر میں آپ کو یویلی سپانسر کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں زیادہ ڈاکومنٹیشن ہی چاہیے ہوتی کیونکہ فادر کے کیس میں آپ کو فرسی یا ایسا کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتا صرف ان کے ایڈنٹی کے لیے پاسپورڈ یا آئی ڈی کارڈ کی ان کی سیلڈی سٹیپ فادر ہو گیا یا مدر ہو گیا اس کے بعد کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی میں سپانسر کر سکتا ہے کہ ہمارا برادر ہمیں سپانسر کر سکتا ہے ہمارے انکل سپانسر کر سکتے ہیں میٹرینلس سائیڈ یا فادر کی سائیڈ کسی سائیڈ سے بھی ہوں تو yes anyone can sponsor you even your friend can sponsor you جی ہاں کچھ کیسز میں ابھی ایسے بھی recently بھی ہم گروفز اگر میں بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ویزا ملا ہے جن کے سپانسر ان کے فرنڈ سے تو بیسیکل یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کا سپانسر بن رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیز ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن اگر فرض کریں کہ وہ فیملی میں سے ہے انکل آر مطلب ریلٹیف میں ہے جو بھی ہے تو آپ نے اس کا اس کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے وہ پروف کرنا ہے جیسے کہ اگر میرا کیس کی بات کی جائے تو میرا سپانسر میرا برادر تھا تو مجھے اس کے ساتھ ریلیشن پروف کرنے کے لئے فرسی چاہیے تھا تو سیمپل میں نے اپنے نام پر آن لائن فرسی جو ہے اپلائی کیا اور اس میں سارے آپ کی پہلے جو ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کی فیملی کی وہ اپنے پوٹ کرنی ہوتی ہیں آن لائن ہی تو آپ کو ویدین ای فیفٹین ٹو ٹوٹی منٹس مل جاتا ہے تو میں نے بھی سی طرح کیا تھا اور فرسی اٹیج کیا تھا تو لیسے کہ اگر آپ نے کوئی اپنے بھی برادر وغیرہ کو یا سسٹر وغیرہ جس کو بھی سپانسر بنانا ہے تو آپ نے اس کی ایڈنٹیٹ کی اٹیج کرنی ہے فرسی اٹیج کرنا ہے اس کی سیلری یا بزنس جس کے ذریعے بھی اس کا پروف کیش ہے وہ اپنے چیز اٹیج کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک جو بینک سٹیٹمنٹ اٹیج کرنی ہے جو لاس سکس منت کی ہوگی اور اس میں ٹرانزیکشن جو ہوں گی لاس سکس منت کی جو ٹرانزیکشن ہوگی سپانسر کی وہ اس چیز میں انکلوڈڈ ہوگی تو یہ اپنے چیزیں جو اٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو انکل آپ کے سپانسر کر سکتے ہیں یا سب کے انکل بھی آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہوگا اگر تو وہ میٹرنلز اٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا فرسی پھر مدر کی بیس پہ اگر تو وہ مدر کی بیس میں اور وہ اس میں جو آپ کا انکل یا جو بھی ہے وہ سپانسر جو کر رہے ہیں تو اگر ان کے پیرنٹس وغیرہ بھی شو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے مدر کے بیس پیو کرنا ہے پھر اگر اس میں شو ہو رہے ہیں اور وہی لیسے کہ آپ کی مدر کے فادر یا پیرنٹس میں سے بھی کوئی بھی اگر ان میں سے آپ کے جو سپانسر ہیں ان کے مدر فادر کے ساتھ برادر سستر یہ ایسا کوریلیشن ہوتا ہے وہ اس فرسی میں شو ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایک آپ کا اپنا فرسی ہو گیا ایک آپ کے اپنی مدر کا ہو گیا ایک آپ کے اس کا سپانسر کا فرسی ہو گیا ان تینوں میں اگر وہ چیزیں میچ ہو رہی ہوں گی تو ٹھیک ہے تو کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گرینڈ مدر کا بھی یا اپنے گرینڈ فادر کا بھی فرسی اٹیچ کرنا پڑتا ہے مطلب ان کے نام پہ بھی اپلائے کر کے تو آپ کو اس میں بھی کیونکہ اس میں ڈیٹیل سمٹائمز ذرا بیک جا کے میچ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہی ریکارڈ میچ ہو جائے گا وہاں تک آپ نے وہ جی ایف ارسی سبمنٹ کرنے ہوتے ہیں کچھ کیسز میں دو ہوتے ہیں کچھ میں تین ہوتے ہیں تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا دور ریلیشن آپ کا جا رہا ہے اگر آپ جن کو سپانسر بنا لیں بٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے ریلیشن پروف کر دیا باقی ڈاکومنٹس ان کے بھی سیم ہوگے ایڈینٹری کا ڈاکومنٹس ہوگا بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اس کے علاوہ ریلیشن آپ نے پروف کر دیا ہے اور سیلری اور انکم پروف ہو گیا اور ایک اور چیز ہوتی ہے سپانسر ایفی ڈیویٹ مطلب سپانسر ایفی ڈیویٹ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک سیمپل لکھا ہوگا کہ اپنا آپ کی ڈیٹیل نام وغیرہ لکھا ہوگا آپ کی فادر کا نام وغیرہ لکھا ہوگا ایڈی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر لکھا ہوگا اور جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے اس کے اسی طرح ڈیٹیل ہوگی اور وہ یہ کہہ گا کہ میں یہاں پہ یہ چیز دیکلیر کرتا ہوں اور سائن کرتا ہوں کہ اس بندے کا جس کو بھی سپانسر کر رہا ہوں مطلب جس کا بھی فرض کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا جو نام ہوگا وہ وغیرہ لکھا ہوگا کہ اس بندے کا جو جرمنی کا سٹے وغیرہ یا سٹیڈیز وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ میں سپانسر کر رہا ہوں نیچے اب وہ اگر اپنا جاب ورسکرپشن یا بزنس کے بارے میں ایک عدلائی میں بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کا جو سیمپل ہوگا وہ ایک ڈسکرپشن میں جو ہمینشن کر دوں گا لنک وہاں سے آپ جو ہے اس کا سیمپل چیک کر لینا کیس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ نیچے سائن وغیرہ کر دے گا وہ بھی اپنے امیسی میں سبمنٹ کرانا ہوتا ہے کوئی بھی اگر آپ کا سپانسر بن رہا ہے فادر بن رہا ہے برادر بن رہا ہے یا کوئی بھی آپ کا انکل آنٹی کئی سے بھی ہے تو وہ اگر ہے تو وہ یہ چیز سائن کرے گا اور آپ نے یہ سبمنٹ کرانا ہے اس کے بعد فرض کریں کہ ایسا بھی کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو سپانسر ہے وہ آٹ اف کنٹری ہے مطلب وہ پاکستان میں نہیں ہے تو کیا وہ پھر بھی آپ کا سپانسر بن سکتا ہے اور اس کی جس کنٹری میں وہ ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ چال سکتی ہے کہ نہیں یہ بھی کوئی سین لوگ کرتے ہیں تو اس کانسر کرنے کے لیے بھی یہ ہے کہ کہیں بھی یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ کا سپانسر ہے وہ وہاں کی بینک سٹیٹمنٹ جو سمپل ہوگی وہ آپ کو دے دے گا بینک سے نکال کے جیسے بھی تو اب وہ بیسی میں سبمنٹ کر سکتے ہیں جیسے میرے کیس میں میرا بھائی جرمنی تھا تو میں نے اسی کی بینک سٹیٹمنٹ لگائی تھی تو اس میں آپ کو ایشیو وغیرہ کوئی نہیں ہوگا اب بیسی وہ چیز اسپٹ کر لیتی ہے سپانسر جہاں سے بھی ہو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہویا کہ کینیڈا یوکے سٹیلیا یا ان کے سپانسر یا سعودی ریویا یا دوبئی دوسری کنٹریز میں تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ وہاں سے بینک میں نکلوا کے تو سبمنٹ گرا دیئے کہ لازمی نہیں کہ آپ کے پاک پاکستان میں بینک سٹیٹمنٹ ہو تو تب بھی آپ سبمنٹ کر سکتے ہیں تو کہیں سے بھی آپ جائے سبمنٹ کر سکتے ہیں اور کچھ کیسز میں ایسے ہوتے ہیں کہ لینڈ کی پیپرز وغیرہ بھی اٹیج کرتے ہیں اپنے کیسز کو مببوط کرنے تو وہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا مطلب کون کون سے سیلی سٹیپ کے یا کس طرح ڈاکمنٹس ہوں تو اس پہ ایک ہلاک ویڈیو بنا لے گے بٹ بیسیکلی میں یہ کانسر کرنا چاہا رہا تھا کہ آپ کو سپانسر کون کون کن کر سکتا ہے تو اگر سن لیں کہ آپ فیملی میں تو سب کچھ کاری سکتے ہیں مطلب فادر مدر ہو گیا یا سبلنگ وغیرہ ہو گئے بوتے ہیں اس کے علاوہ آپ انکل آنٹ کزن آپ کا چاچا تایا ماما اگر اردو میں تیسے رکھ گئے جائے تو کوئی بھی بندہ جو ہوگا وہ آپ کو سپانسر کر سکتا ہے تو اس چیز کا ایشیو نہیں لینا کہ اگر اپنی فیملی کے اندر سے کوئی سپانسر نہیں کر سکتا تو دوسرا کیا کر سکتا ہے یا نہیں بٹ یہ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو ایک آت کوسٹن ایسا ہوتا ہے یا دو کوسٹن ہوں گے وہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آنسر پر آپ کیسا آنسر دیتے ہیں کہ آپ ویو دوبارہ آپ سے کوسٹن کرے یا نہیں کرے یا آپ کی کیا سچوشن ہے کہ وہ یہ پوچھے گا کہ آپ کے اپنی فیملی میں سے کوئی سپانسر کیوں نہیں کر رہا اگر تو اس کے علاوہ ہوگا مطلب آپ اگر آپ ریلٹک میں سے کسی کو کرتے ہیں سپانسر ہوئے جیائے منشن کرتے ہیں تو وہ یہ آپ سے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سپانسر کیوں نہیں بار رہا اب یہ آنسر ہوتا ہے وہ آپ پر ہی ڈپینڈ ہوگا کیونکہ ہر کسی کی فیملی سچوشن لگ ہوتی ہے کیا ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی فیملی میں اسے وہ کوئی سپانسر نہیں کر رہا جیسے کوئی جاب آلڈر نہیں ہے یا کسی کا بینک نہیں ہے یا کوئی ریلٹریٹ ہے یا اگر آپ کے پیلنٹس وغیرہ نہیں ہے تو ایسے کیسید ہوتے ہیں تو اب یہ ڈیفر کرتا ہے کہ آپ کا سنیریو کیا ہے تو جس سنیریو کے ساتھ سے آپ نے ویسے آگے سے آنسر کرنا ہے تو آپ نے اور ویو کو سیٹسفائے کرنا ہے کہ یہ ایشو تھا اس وجہ سے یہ جو ہے بندہ میرا سپانسر کر رہا ہے تو اس کے علاوہ اس کوسٹن کے علاوہ یہ کوسٹن ہر کسی سے ہوگا منڈیٹری ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کیوں کیا رہے اس کے علاوہ اتنی کوسٹن بہرہ نہیں ہوتی وہ آپ کے آنسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا آنسر اچھا دے رہے ہیں اگر تو ویو سیٹسفہ ہوگئے تو پھر وہ کوسٹن نہیں کرے گا بٹ ایٹ دائی ہے کہ ایٹ پیپر پر وہ اٹلیس آپ کسی کو بھی سپانسر شو کر سکتے ہیں تو آئی اوپس ہو کہ اگر اس کے بارے میں سپانسر کے بارے میں کون کون کر سکتا نہیں ہے آپ کے جو بھی کوسٹن وغیرہ یا شو بھائرہ کلیر ہو گئے ہوں گے بٹ اگر پھر بھی آپ کو کوسٹن ہے تو اپنی چھے کمیٹ میں منشن کر دینا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز اور آتی رہیں تو کارنلی سبسکرائب مائی چینل اور لائک دے ویڈیو